کہ عمران خان نہ ابھی تک چار سال ہمارے ہوئے ہیں پختون خواہ میں کوئی مجھے کہے کہ ایک میں نے کوئی فیکٹری بنائی ایک بینک آف خیبر سے کرزہ لیا ہو کوئی میرے رشتہ داروں نے فائدہ اٹھایا ہو کوئی میں نے پیسے لے کے اپوائنٹمنٹس کیوں کوئی مجھے ایک بتا دے ساری چیزیں چھوڑے ایک کلاس پور کا نوکر بھی بتا دیں کہ اگر میں نے چار سال میں رکھایا ہو تو وہ جو میں کروں گا میں وہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ ساری میری ٹیم بھی وہی کرے اگر میں کوئی فائدہ اقتدار سے نہیں اٹھاؤں گا تو میں یہ چاہوں گا کہ جو میرے باقی ٹیم ہیں وہ بھی اقتدار سے کوئی ذاتی فائدہ نہ اٹھائے وقت آگے ہے کہ اب سیاست کو وہ نہ سمجھیں جو ساری قوم برا بھلا کہتی آج سیاستدانوں کو یہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ایمپیز کہتے ہیں جو دیکھیں سیاستدانوں کا برا بھلا کہتے ہیں باقیوں کو کیوں نہیں کہتے کیونکہ سیاستدان ملک کی قیادت کر رہے ہیں یہ مارشلوہ نہیں ہے تو جو ملک کی قیادت کرتے ہیں وہ لیڈ بائی اگزامپل کرتے ہیں جب آپ اپنے لیے کرتے ہیں تو سارا ملک نیچے پٹواری تک اپنے لیے کرتا ہے اس لیے جو ہم کریں گے انشاءاللہ میرے سے شروع ہوگا آپ دیکھیں گے کہ کوئی اپنا ذاتی فائدہ نا میں نا میرے رشتہ دار اٹھائیں گے نا میں کسی اور کو اٹھانے دوں گا نا میں کسی اور کو اٹھانے دوں گا اور میں یہ صدار صاحب میں نے یہ ناؤنس کر رہا ہوں کیونکہ میرے چار سال تجربہ جو ہوا ہے پختونخواہ میں ہم نے یہ جو لانت ہے نا ڈیولپنٹ فنڈز کی یہ جو انہوں نے چورانوے عرب روپیہ یہ شاید خاکان عباسی نے ڈیولپنٹ فنڈز کے نام پہ نون لیگ کی ایم این ایز کو دے رہا ہے یہ ادھر سے کرپشن شروع ہوتی ہے کون سی دنیا کی ڈیموکریسی کے اندر ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ڈیولپنٹ فنڈ ملتے ہیں وہ تو بلدیات کا کام ہوتا ہے ان کو پیسے نہیں دیتے سارے اوپر ان کو کنٹرول کرنے کے لئے ڈیولپنٹ فنڈ یہ کوئی نظریہ کے لئے ساتھ نہیں ہوتے ان کو خریدا جاتا ہے یہ جو ساری یہ جو سیاست چلی ہے یہاں سے جرداری کے اور نواز شریف کی یہ صرف پیسے کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کو خریدنے کے لئے لوگوں کو فنڈ سے اب یہ چورانوے ارب روپیہ آپ سوچیں کہ پختونخواہ کے ایک صوبے کا سارا ڈیولپنٹ فنڈ سو ارب روپیہ ہے تو چورانوے ارب روپیہ آپ ایم این ایز کو دے رہے ہیں ان کا کیا کام ہے تو اس طرح کرپشن اوپر سے شروع ہوتی ہے پھر آپ کیسے کہیں کہ جناب پٹواری نہ کرپٹ ہو اور دھانے دار نہ کرپٹ ہو تو ہم نے جو ایک نئی روایت رکھنی ہیں کوئی ڈیولپنٹ فنڈ آگے سے نہ کسی ایم پیئے انشاءاللہ جو ہماری باری آئے گی انشاءاللہ کسی کو کسی اہمین ایم پیئے کو ڈیولپنٹ فنڈ نہیں ملنے لگے اوہ 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 سارے ڈیولپنٹ فنڈ جائیں گے نیچے اور ایک سردار صاحب آپ کے لیے جو اب ہم نے میں نے تجربہ آیا ہے لوکل گورنمنٹ سے ڈائریکٹ الیکشن کروائیں گے ڈسٹرکٹ نازم کے کوئی ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوگا اسے پیسے جاتے ہیں جس طرح برطانیہ میں ہوتا ہے لندن میئر کا ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے امریکہ میں میئرز کے اور گورنرز کے ڈائریکٹ الیکشن ہوتے ہیں ہم بھی یہاں ڈسٹرکٹ نازم کا ڈائریکٹ الیکشن کروائیں گے اور پھر اس کو ایک ساری پارٹی یہ کوئی انڈرپینڈنٹ نہیں کھڑا ہوگا پارٹی اپنے آدمی کو کھڑا کرے گی بہترین آدمی لے کے آئے گی مثلا لہور کا جو میئر ہوگا وہ بہترین سب سے جو کہ سمجھتا ہے ایڈمیسٹریشن اس کو لے کے آئیں گے وہ اپنی ٹیم لے کے آئے تاکہ وہ لوگوں کی حالات بہتر کرے یہاں سارا چیف منسٹر سارے پیسے وہ خرچ کرتا ہے جدر مرضی چاہے وہ پیسے خرچ کر دیتا ہے لہور کے لوگوں کو ناصاف پینے کا پانی اب یہ علود کی دیکھ لیں کبھی کسی نے اس کی فکر نہیں کی کیونکہ ساری ڈیویلپنٹ ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے پنجاب کا چیف منسٹر ہم نے یہ ڈیوالو کرنی ہے ساری سپینڈنگ ڈائریکٹ الیکٹ کروانے ڈسٹرکٹ نازم اور کوئی ایم این اے اور ایم پی اے کو ڈیویلپنٹ فنڈ نہیں دینا تو جو بھی ابھی کوئی دیکھ رہا ہے پی ٹی آئی میں ہمیں بڑی ڈیمانڈ آ رہی ہے لوگ آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں ٹکٹ لینا چاہتے ہیں ابھی اسے جو ٹکٹ لے رہے ہیں میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں ڈیویلپنٹ فنڈ تحریک انصاف میں نہیں ملے کہ کسی نہیں ملے سدار صاحب آپ کا پھر شکر آپ کا شکر گزار ہوں عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اپنے ملاحظہ کیا انہوں نے کہا کہ شریف خاندان نے اپنے مفاد کے خاطر اداروں کو تباہ کیا اب پرانی سیاست نہیں چلے گی اب نئی سیاست چلے گی